ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میدھے سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو در نیو ولوگ آج آپ کو بیک گراؤنڈ ڈیفرنڈ نظر آ رہا ہوگا جی کیونکہ میں اپنی امی کے گھار آئی ہوں یہ ویڈیو شیٹ کرنے کے لیے اصل میں یہ میں نے دریس میری بہن کا تھا چھوٹی کا تو میں نے سٹیچ کر کے اس کو دے بیجا تھا لیکن مجھے بہت سارے کومنٹس آئے کہ آپ نے ڈریس کی فل لک نہیں دکھائی تو میں فل لک دکھانے کے لیے آئی ہوں کیونکہ یہ ڈریس میں نے پہلے ہی دے بیجا تھا اپنی وہن کو تو یہاں پر یہ نیک لائن جو ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی ویڈیو بھی میں نے یوٹیوب پہ شیئر کی ہوئی ہے اور ٹراؤزر کی بھی تو میں لنک جو ہے وہ ڈیسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ ضرور چیک کریے گا ٹھیک ہو گیا تو ابھی جو ہے نا میں آپ کو اس کی فل ڈیزائننگ کی بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو کیسے ڈیزائن کیا اچھا سب سے پہلے اس طرح سے اس کا نا سائیڈ پہ بارڈر تھا زیادہ چوڑا نہیں تھا اتنا ہی چوڑا تھا تو یہ جو پٹی ہے نا یہ زنجیر والی یہ میں نے کٹ کر کے اس طرح سے پینلز کی شکل میں بنائی میں نے نیچے سے کپڑا کٹ نہیں کیا آئرن کی مدد سے کریز ڈال کے دونوں سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو پھر جو ہے نا سائیڈ پہ وہ لگا لیے بارڈر تو وہ ایسے لگ رہے جیسے پینلز بنے ہوئے ہیں صرف یہ والی لگائی ہے اور گلے پر نا میں نے تھوڑی سی زیادہ چوڑی اس کے ساتھ والا بارڈر بھی ایڈ کر لیا تھا یہ وائی شیپ بنانے کے لیے یہ کمپلیٹ اوور لیپ گلانی ہے اور اندر سے گلے کو بھی کوئی کٹ وغیرہ نہیں لگا تو اس لیے جو ہے نا میں ایزی وے میں آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں سٹیچنگ وغیرہ تو آپ لوگ ضرور ویڈیو کو نا لائک کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں ولاگ میں ہی نا آپ کو سٹیچنگ بھی بتا دیا کروں گی ٹھیک ہو گیا تو بس اس طرح سے جیس کا اوورال لک ہے اچھا جو دامن ہے نا اس پہ میں نے سارا بارڈر اسی طرح لگایا تھا چوڑا اگر اس سے زیادہ بھی چوڑا ہوتا تو میں زیادہ چوڑا لگا لیتی لیکن یہ اس پہ بہت اچھا لگا تھا اور چوکس پہ میں نے وہی بارڈر جو ہے اس کی ایک پٹی کٹ کی ہوئی تھی جو گلے میں سے بچی تھی نا وہ میں نے چوکس پہ لگا لی میں نے کا پائپنگ وغیرہ اور پلٹا تو ہم عمومن لگاتے ہی رہتے ہیں لیکن اس کا کیونکہ بارڈر سے ڈیزائن بنایا تو ساری تھیم جو ہے نا وہ بارڈر کیانی چاہیے تو اس طرح سے اور یہ جی اس کی کرتا سٹائل میں حسین سلیوز ہے اور یہ ڈریس میں نے تھوڑا سا کھلائی سٹیچ کی ہے کرتا سٹائل میں نا یہ چیک کریں اور یہ جی اس کا باکس ٹراؤزر میں نے بنایا ہے اچھا یہ ٹراؤزر بیٹھیں اٹھیں مطلب کچھ بھی کار لینا یہ پھٹے گا نہیں یہ بڑا ایزی ٹو ویئر ہے کمفرٹیبل ہے پہننے میں ٹھیک ہے ہو گیا تو یہ چیک ہے اس کی بھی کٹنگ اور سٹیچنگ ویڈیو جو ہے نا اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی یہاں اس ویلوگ سے پہلے والے اگر آپ دو تین ویلوگ دیکھیں نا تو ان میں میں نے آپ کو ان کی کٹنگ اور سٹیچنگ جو ہے نا وہ کمپلیٹلی ڈیٹیل سے سکھائی ہوئی ایون کے کرتے کی بھی کٹنگ اور سٹیچنگ سکھائی ہوئی ہے اچھا تو یہاں پر جو ہے نا وہ میں ابھی کرنے لگی ہوں جی سفائی کیونکہ آندھیوں نے تو بیڑا گھرک کر کے رکھا ہوا ہے مت مجھائی ہوئی ہے اتنی زیادہ آندھیاں صبح واش کرتے ہیں اور شہ سیکنڈ ٹائم جو ہے نا وہ آندھیاں آ جاتے ہیں تو شکر ہے میں مشین جو ہے وہ اوپر سے کور کر کے رکھتی ہوں ورنہ تو میری مشین ٹوٹلی حراب ہو جائے تو یہاں پر جو ہے نا ہر جگہ مٹی ہو مٹی ہوئی پڑی تھی تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اپنا ٹیبل صاف کروں کیونکہ اس کو دیکھ کے نا اسے برداشت نہیں ہوا جا رہا تو ہر چیز جو باہر ہے اس پہ ایسے مٹی جیسے جم چکی ہے تو میں کپڑا لے کے رگڑ رگڑ کے ہر چیز کو صاف کر رہی ہوں تو یہ نلکیاں جو ریلز مشین کے اندر پڑی ہیں ان کے اندر اور ایون کے ڈبے کے اوپر بھی اور ڈبے کے اندر جو نلکیاں نا مجھے تو ایسے لگ رہا تھا ڈبے کے اندر جو باکس ہیں ان پہ بھی اتنی زیادہ دھول پڑی ہوئی ہے تو یہ نلکیاں جو ہے یہ بھی میں ساری صاف کروں گی پہلے میں نے سوچا کہ ساری چیزیں اوپر سے ہٹا لوں اور ٹیبل صاف کروں پھر جیسے صاف کرتی جاؤں گی ایسے ٹیبل پہ نا سیٹ کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں اتنی زیادہ مٹی آئی ہوئی ہے نا کہ میں نے تو اپنے ٹیبل کو اتنا گندہ ہونے ہی نہیں دیا لیکن آنڈیا نے جو ہے نا اس کو کاری دیا ہے ہے تو اس کی کرتی صفائی اس کے بعد مجھے پورے گھر کی ڈسٹنگ اور صفائی اور سب کچھ کرنا ہے واش کرنا ہے مطلب میرا آج کا دن جو ہے نا اس کا ترگزار کھل گیا ہے پورے دن کا پٹارہ جو ہے نا اب مجھے سمیٹنا پڑے گا کیونکہ ابھی روم واش کروں گی سہن اور برامدہ سب کچھ واش کروں گی پھر وائپر وغیرہ لگاؤں گی بڑا کام ہے آج پورے دن کا میرا آج صحیح سے میری جو ہے نا پریکٹس ہوگی سارے کام کرنے پڑیں گے ہیر تو ٹیبل جو ہے اس کو میں نے اچھی طرح سے ہر جگہ سے صاف کر لیا آپ یقین کریں ایسی ایسی جگہ پہ مٹی گھس جاتی ہے نا کہ یقین کرنا ہی مشکل ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی لائنہ اور اس کے اندر بھی مٹی تو اس کے بعد جو ہے مجھے فارغ ہوکے کپڑے بھی سٹیچ کرنے ہے کیونکہ عید بھی آ رہی ہے تو بہت ساری ڈزائنز شیئر کروں گی ہے ابھی جی آ چکی ہوں میں کچن میں اور بنانے لگی ہوں کھانا ساری سوائیاں میں نے کر لیا یقین کریں اتنے کوئی تھک ٹوٹ گیا نا آپ کی بہن کے کیا ہی بتاؤں اور ابھی نانی امی چکن لے کے آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فریج میں تو ہم نے رکھنا نہیں کیونکہ لائٹ جو ہے وہ گئی ہوئی ہے تو ابھی تک ہماری لائٹ نہیں آئی جیسے ہی کال آندھی آئی ہے نا تو لائٹ بھی چلی گی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ چکن بنا لیتی ہوں چکن کرائی تو میں نے سوچا کہ آئی نا ڈیفرنٹ سٹائل میں چکن کرائی بناتے ہیں چکن شنواری ٹائپ کچھ ہی اس طرح سے تو اس کے لیے میں نے تھوڑا زیادہ ہی آئل لے لیا کیونکہ جیسے ہی یہ چکن فرائی ہوگا نا تو میں نے جو آئل ایکسٹر آئل ہے وہ نکال لینا ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا سا زیادہ ہی ڈال لی ہے کیونکہ مجھے چکن کو فرائی کرنا ہے اچھا اس میں نہ کوئی پیاز جاتا ہے کوئی کچھ نہیں جانا اس میں ٹوماتروں کی گریوی ہوگی تو اتنی مزے کی یہ کرائی بن کر تیار ہوتی ہے نا کہ یقین کریں اگر آپ لوگوں نے ٹرائی کیا نا تو آپ لوگ انگلیاں چاڑتے رہ جائیں گے میری گارانٹی ہے بھئی مجھے تو اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے نا کہ جب بھی مجھے کرائی کا آپشن ملے تو میں اسی کو پریفر کرتی ہوں لیکن آج کا کیونکہ ہمارے گھر کے ٹوماتر ہیں تو اس لیے جو ہے نا اب تو میں ٹیلی نہیں سکتی تو میں نے چکن کو جو ہے سمپلی آئل میں اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کا کلر چینج کر لینا ہے تاکہ تھوڑا سا نا لائٹ براؤنی سا ہو جائے پنک سا یہ چیک کریں اس کا کلر جو ہے وہ بالکل چینج ہو چکا ہے تو اب جو ہے نا اس میں ہم اپنی دوسری چیزیں کرتے ہیں تو اس کا میرے ایکسٹر آئل جو ہے نا یہاں پر نکال لیا ہوا ہے کیونکہ چکن فرائی ہو گیا تھا تو اب میں اس میں ڈھیل سارے جو ٹوماتر ہیں وہ کٹ کر کے ڈال دوں گی یہ ہمارے گھر کے ٹوماتر ہے لیکن اب جو ہے نا وہ ٹوماتر حراب ہو گیا مطلب جو اس کی بیل ہے نا ٹوماتروں کے جو پودے یا بیل جو کچھ بھی ہے وہ سوک گیا خوشک ہو گیا ہے تو اب نانیمی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر اور ٹوماتر نہیں لگیں گے تو اس لیے جو ہے نا جو بھی ہمارے فریج میں ٹوماتر پڑے ہوئے ہیں نا انہی کو تھوڑے عرصے کے لیے نا سیو کرتے ہیں لیکن لائٹ ہی گئی ہوئی ہے تو وہ بھی تو حراب ہو جائیں گے اچھا یہ ایک کلو چکن تھا ٹھیک ہے تو اس میں میں نے تقریباً ایک کلو کے لگ بھاگی جو ہے نا ٹوماتر لیا ہے کیونکہ اس کی گریوی جو ہے ٹوماتروں کیسے کھٹی میٹھی بڑی مزیدار سی لگتی ہے تو اس میں میں نے دھیر سارے ٹوماتر اوپر ڈال کے تو اس کو اس طرح سے کور کر دینا ہے تو تھوڑی دیر بعد پانچ منٹ بعد جو ہے اس کا ڈھکانے اس طرح پانچ سات منٹ بعد اٹھائیں گے تو یہ چیک کریں بھائی اور اس کے جو چھلکے آسانی سے ریموو ہو سکتے ہیں وہ ریموو کر لیں یا بعد میں جب ہم سالن بھون رہے ہوتا ہے نا پھر بھی اوپر اوپر آ رہے ہوتا ہے تو بعد میں بھی نکال سکتے ہیں تو میں نے کچھ نکال لی ہیں جو ایزیلی نکلے ہیں لیکن جو نہیں نکل رہے تو ان کو ایسے بھونوں گی کیونکہ وہ جیسے مسالہ ریڈی ہوگا تو وہ علیدہ ہو جائیں گے تو پھر ان کو آسانی سے ہم نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ٹوماتروں نے اپنا کلر جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دی ہے جیسے ہم اس میں نمک میرے ڈالیں گے تو اور مزید اچھا کلڑا جائے گا تو کیونکہ ڈھول مٹی آئی تھی اندھیری آئی تھی تو میرا جو گلہ ہے نا وہ صفائیان کر کر کے میرے گلے میں جیسے ڈسٹ آ گیا یا کیا ہے تو میرا گلہ جو ہے جیسے ہی صبح اٹھی ہوں چھینکے وغیرہ سٹارٹ ہو گئی اور جو ہے نا مجھے الیرڈی ہے ڈسٹ سے تو ایسا ہی ہوتا ہے ہے تو اس میں میں نے نمک میرچ ڈال کے اچھی طرح سے بنائی کر لی وہ کلیف شوٹ کرنا یاد نہیں رہا تو ابھی میں نے اس میں ہری مرچ جو ہے نا وہ لمبی اس طرح سے کٹ کر کے ڈال دی ہیں اور سمپلی وہ میں نے نمک میرچ ڈالا جو میں روز مرہ جو ہے نا وہ یوز کرتی ہوں سورہ میرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ اپنے فلیور کے اکارڈنگ نا ہماری جو ڈبے میں چمچ ہے نا وہ چھوٹی ہیں تو وہ ہمارا حساب بالکل ٹھیک وہ ایک ایک چمچ ڈال لینا تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہلدی بغیرہ وہ ڈال کے بس تو گرم سالہ ابھی میں نے نہیں ڈالا گرم سالہ اس میں نہیں ڈالوں گی اس میں میں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ پانی ایڈ کر لیا تاکہ مسالہ جو ہے وہ نیچے جیسے ہی لگتا ہے تو پانی تھوڑا ڈال لینا تو اس طرح سے صحیح صحیح بنائی ہو جاتی ہے تو ہیر جی سالن ہمارا پانی جو ہے جتنا ہمیں چاہیے تھا اتنا رہ گئے تو ایکسٹرا پانی خوشک ہو گیا ہے اور چکن بھی گل چکا ہے چکن تو ویسے ہی فرائی کرتے ہی گل جاتا ہے تو ابھی جو ہے میں اس میں ڈال دیتی ہوں ہری مرچیں جو کہ میں نے بڑے سٹائلوں سے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اس کی تھوڑی سی گانشنگ کر لیتے ہیں نا تاکہ اچھا اچھا لگے اور ادرک بری پری کٹی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دی اور ویسے بھی ادرک لسن پیسا ہوا نا وہ میں نے بعد میں ڈال دیا تھا وہ جب مسالے ڈالیا نا ان سے پہلے لیکن وہ کلپ شوٹ ہی نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ ابھی بتا دوں تاکہ اگر آپ لوگ میری ریسپی ٹرائے کرے تو آپ لوگ بھی ڈالیں تو چولہ بند کر لیتے ہیں تو اس کو کر دیتے ہیں کور تو ابھی جو ہے نا کافی ٹائم پڑھا ہے میں نے سٹوڈنٹس کو پڑھایا اور ان کو بھیج دیا گھر توبہ توبہ ان کا بھی کوئی ٹائم نہیں جیسے اس کو چھٹیاں ہوئی ہیں نا تو کوئی کسی ٹائم آ رہا ہے کوئی کسی ٹائم جیسے فری ہوتے ہیں ابھی میں نے ان کو ایک ٹائم کا بول دیا ہے اور بہت ساری میری بہنیں پوچھ رہی تھی کہ آپ نے مشین کہاں سے لیا ہے کہاں سے لیا ہے ہمیں ابھی مشین منگوا کے دے تو دیکھیں میں کیسے منگوا کے دے سکتی ہوں یہ مسین کہہ رہی ہوں میری زبان بھی نا توبہ یہ مشین جو ہے آج سے میں نے چار سال پہلے جو ہے مگوائی تھی میری میں نے مشین لینی تھی تو میں نے اپنی دوست سے نا مشورہ مانگا کہ مجھے کون سی لینی چاہیے تو اس نے اس کے پاس یہ تھی وہ یہ یوز کار رہی تھی تو اس نے بولا کہ اس طرح کی لے لو تو اس کے پاس اس طرح کی تھی تو اس کے بھائی نے اس نے اپنے بھائی کے تھونا مجھے بھی اپنے جیسی مگوائی کے دی ابھی اس کے پاس بھی ایک ہے اور میرے پاس بھی ایک ہے ٹھیک ہے تو اب میں کیسے اس کو سیل کر سکتا ہوں یہ میرا ہاتھ اس پر بیٹھا ہوا ہے بڑا اچھا تو اس لیے لیکن اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس طرح کی نہیں مل رہی کیونکہ یہ انڈیا کی سلائی مشین ہے اس وقت امپورٹ ہوتی تھی شاید پاکستان میں تو یہ اس وقت آئی تھی لیکن ابھی بھی ہم چیزیں مغوا سکتے ہیں کیونکہ انڈیا سے کسی اور کنٹری میں جائے پھر اس کنٹری سے ہم ڈائریکٹ امپورٹ کرائیں تو اس طرح سے ہو تو سکتا ہے لیکن اتنے سارے جنجٹوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے سیم ٹو سیم جوکی والے اس کے فنکشن ہے تو جو میری بہنیں لینا جاتی ہے تو وہ جوکی کی سلائی مشین لے لے وہ بہت بیسٹ ہے تو ابھی بنا لیتے ہیں جی روٹیاں ہمارا تو وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بھراب ہونا شروع ہو گیا تو یہ روٹیاں جو ہے نا جل جاتی ہیں نانی ہمیں کہتے ہیں تو ایک اپنی فالٹ یہ تو ہمارا فالٹ ہے جلدی جو ہے نا اس کو ٹھیک کر لیا کرو روٹی کو ادھر ادھر تو وہ نہیں جلے گی لیکن میرے سے تو بھائی جل جاتی ہے ہیر یہ جی ہمارے سالن کی کچھ اوورال لک ہے میں اور میری نانی کرتے ہیں پارٹیاں شارٹیاں کیونکہ سارا دن جو ہے نا کام کار کر کے قسم سے آپ کی بہن جو ہے تھک ٹوٹ گیا ہے ہیر تو ابھی ہم پارٹی کرتے ہیں کھانا وغیرہ کھاتی ہوں میں اور میری نانی اور پھر نیکس ڈواغ میں کیا کٹنگ کرتے ہیں کیا سٹیچنگ کرتے ہیں کیا اپ ڈیٹس ہوتی ہے تو وہ میں سب آپ کو نیکس ڈواغ میں بتاؤں گی ٹھیک ہے تو ابھی اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کہا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کر کے بیل بٹن پریس کر کے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائیں ملیں گے نیکس لوگ میں اللہ حافظ جبائے بائے